جی تو آج جو ہے ہمارے ہاتھ میں کینن کا سب سے چھوٹا اور سب سے لو کیمرہ ہے جس کا نام جو ہے کینن آر پی ہے جو ہے یہاں پر یہ والا کیمرہ جو ہے کینن کی فل فریم میرلس سیریز میں سب سے لو پجڑ کیمرہ ہے جو ہے یہاں پر جو ہے میرلس ہونے کے وجہ سے اس کیمرے کی جو لو لائٹ کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور گز ہمارے فیفٹی پرسنٹ جو ویڈنگ فوٹوگرافر ہیں وہ جو ہے لو لائٹ میں کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ والا جو کیمرہ ہے یہ ویڈنگ فوٹوگرافرز میں اور جو ہے کینڈڈ فوٹوگرافرز میں بہت زیادہ فیمس ہے تو آج ہم اس کیمرے کی ویڈنگ فوٹوگرافی کا ٹیسٹ کرنے والے ہیں آؤٹڈور میں، انڈور میں، نائٹ میں، ویڈنگ میں تو اس کی ویڈیو گرافی کا ٹیسٹ جو ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے تو آج کے ویڈیو کے ہمارے چار سٹیپ پہلے سٹیپ میں اس کی بیس سیٹنگ بتاؤں گا دوسرے نمبر پر اس کی فوٹوگرافی کا ٹیسٹ تیسے نمبر پر اس کی فیچر اور چوتھے نمبر پر آپ کو اس کی نیوی ایڈیوز میں پرائز پتاؤں گا تو اس جلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس جلی اس کیمرے کی بیس سیٹنگ کی بات کر لیتا ہے تو یہاں پر آپ نے اس ڈیل کو گھما کر جائے اس کیمرے کو مینویل موڈ پہ ڈالنا ہے تو یہاں پر مینویل کو ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ نے یہ کیوں کے بٹن کو دمانا ہے تو یہاں پر یہ ساری سیٹنگ جائے وہ آ جائیں گی یہاں پر آپ نے سٹینڈر پہ یہاں پورٹیٹ پہ رکھنا ہے اس کے پکچر سٹائل کو اس کے وائر بالک کو ہمیشہ کیلور پہ رکھنا ہے یہاں پر آپ جائے گراف سے بھی جائے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لائٹ اپٹیمائزر کو جو ہے آپ ہمیشہ سے ہائی کے اوپر رکھیں اس کے علاوہ آپ نے اے اے ایف کو parce sitäس سے اپنے اے ایف ٹریکنگ کے اوپر رکھنا ہے اس کے علاوہ میٹر کو آپ نے ایویویویویی میٹرین پا رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایمج کوالڈی کو بیمیشہ سے لارچ پا رکھنا ہے تو یہاں پر ایک شیڈنگ جو آپ نے میں مییو سے کرنی ہے میں میڈیو کا بٹن دبانے کے بعد آپ نے اس کے 7 نمبر پیج کے اوپر آکر esin کو انیبل کر لینا ہے اس کے علاوہ continuous autofocus کو بھی آپ نے unnable کر لینا ہے تو یہاں پر جہاں اوٹڈور فوٹوگرافی ٹیسٹ میں ہم نے جو ہے کینن کا 85 mm 1.8 لینڈ یہاں پر یوز کی ہے یہاں پر شام کا ٹائم ہے تو یہاں پر ہم نے اس کیمرے کے autofocus کو سب سے پہلے جو ہے ٹیسٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے تو یہاں پر اس کا autofocus ہے بہت زیادہ فاسٹ ہے آپ جو ہے اگر viewfinder میں دیکھے پکچر بناتے ہیں یا آپ جو ہے live picture بناتے ہیں دونوں کے اندر جو ہے آپ کو outstanding result ملیں گے آپ جیسے ہی کیمرے کو own کر کے live mood پر ڈالتے ہیں یہ جو ہے face کو track کر لیتا ہے eye کو track کر لیتا ہے اور آپ کا focus جب بہت اچھے سے ہو جاتا ہے اور سیم اسی طرح آپ کو جب viewfinder کے اندر دیکھ کر picture بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے live کے اوپر ہی بہت اچھی picture جب بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دوسرے نمبر پر بات کریں کہ اس کے touch focus کی اس کی touch screen کی وہ بھی کافی اچھا ہے یعنی کہ اس کے اندر آٹو فوکس پوائنٹ جب بہت زیادہ ہیں تقریباً 5000 کے round board جو ہے اس کے اندر آٹو فوکس پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے آپ جب سکرین کے اوپر جیسے ہی کلک کرتے ہیں یہ جو ہے focus کو جب کافی اچھے سے پکڑ لیتا ہے اور focus کو track کرنا جب وہ start کر دیتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہتے ہیں ہماری دونوں picture جو ہم نے نکال لی ہیں پچھلی دونوں ان کے اندر focus جب بہت اچھے سے ہوا ہے بہت fast focus ہم نے جو ہے دیکھنے کو ملا ہے اس کے focus کو جب میں 10x10 marks دوں گا تو یہاں پر جب میں نے اس کیمرے کی continuous shooting speed کو جب وہ test کرنے کی try کی ہے تو یہاں پر اس کی continuous shooting speed جو ہے وہ 5 fps ہے جو کہ ویسے کافی کم ہے لیکن جب آپ جو ہے actual جا کے جو ہے shoot کرتے ہیں bridal groom کا candid photography کرتے ہیں یا آپ جب موشن کو capture کرنے کی try کرتے ہیں تو اس کی continuous shooting speed جب بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ کے picture جو ہے بہت شاپ نکل کر آتی ہے آپ کی picture blur یا shake نہیں نکل کر آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اس کیمرے کے اندر جو ہے وہ آئی ایس ہے یعنی کہ image stabilization ہے جس کی وجہ سے آپ کی picture جو ہے وہ کافی اچھی آجاتی ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے اس کیمرے کی color science کو color tune کو اس کے علاوہ وائٹ بیلنس کو ان سب چیزوں کو test کرنے کی try کی ہے تو یہاں پر جو ہے اس کی picture style سے میں نے اس کی color tune جو ہے وہ نہیں بڑھائی تھی یہاں پر اس کی جو ہے وہ same color tune actual color tune تھی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ low light ہے شام کا time ہے اور یہاں پر picture دیکھیں اس کے اندر color جو ہے بہت کم ہے بہت dull color نکل کر آئے ہیں جو کہ ایک جو ہے کافی مجھے تھوڑی سی بری بات لگی ہے لیکن اگر آپ جو ہے editing کرنا جانتے ہیں پھر آپ جو ہے اس کے color کو بہت اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو picture quality ہے کافی اچھی ہے آپ جو اس کے اوپر کافی اچھی editing کر کے color tune اچھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر انڈور میں ہم نے سائیڈوں پر دو فلیش یوز کی ہیں ایک ایڈی سکسینٹ بی ایم فلیش ہے دوسری سادہ فلیش ہے تو یہاں پر دونوں کو ہم نے صورت بوک کے ساتھ یوز کی ہے وہی 85mm lens یوز کی ہے تو یہاں پر ایک قسم کی low light ہے جو کہ آپ کو ایک روم میں ملتی ہے یا آپ کو جو ہے جب آپ جب برائیڈل کا گھر میں شوٹ کرتے ہیں یا جو اس کے روم میں شوٹ کرتے ہیں جو وہاں پر آپ کو light ملتی ہے یہ وہ والی light ہے تو یہاں پر اس کو کافی زیادہ low light کیمرہ کہا جا سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کافی کم light ہے اور ہم نے simple flashes فل کم opacity پر یوز کی ہے ہماری picture quality کافی اچھی نکل کر آئی ہے یعنی کہ آپ اس سے low light میں کافی اچھی picture نکال سکتے ہیں تو یہاں پر دوسری picture بھی ہم نے یہاں پر capture کی ہے اس میں ہم نے اس کیمرے کے blur and bouquet کو test کرنے کی ٹرائی کی ہے یہاں پر آپ پیچھے دے سکتے ہیں ہم نے fairy lights لگائی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک normal blur and bouquet یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ کو 1.4 lens یوز کرتے ہیں آپ کو اور زیادہ اچھا blur and bouquet دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ہمارا subject اور background بھی ان کے قریب قریب ہیں اس وجہ سے بوکے تھوڑے کم ہیں لیکن جیسے ہی آپ کا object دور ہوتا جائے گا تو blur and bouquet کافی اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر انڈو سٹوڈیو میں ہم نے سگما کا wide angle 20mm 1.8 lens یہاں پر use کیا ہے یہ ایک old virgin lens ہے تو یہاں پر ہم نے دونوں فلیش لیڈ یوز کیا ہے جو کہ آپ کو پہلے بتائیں ہیں دونوں کو سورپوز کے ساتھ جو ہے وہ use کیا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کیمرے کی پکچر کوالٹی کو ٹیسٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے تو یہاں پر اس پکچر کو آپ زوم کر کے دیکھیں یہاں پر یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں پکچر جائے ذرا بھی نہیں پھٹ رہی یعنی کہ آپ کو کافی اچھی جائے اس کے اندر پکچر کوالٹی مل جاتی ہے لیکن اگر ایم بیز میں بات کی جائے تو آپ کی 5 سے 10 ایم بی کی درمیان جائے پکچر کوالٹی آپ کو ملتی ہے جو کہ تھوڑی کم ہے اگر باقی برینڈ سے جائے وہ compare کیا جائے تو یہاں پر دوسرے نمبر پر جائے میں نے اس کیمرے کی سٹیبلائزیشن کو ٹیسٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے تو یہاں پر اس کیمرے کے اندر جو آپ کو 5 ایکسیز ان بوڈی سٹیبلائزیشن مل جاتی ہے اور یہاں پر لینزز کے اندر بھی آج گزرہ سٹیبلائزیشن آ رہی ہے تو اگر آپ کو اس کا original لینز یوز کرتے ہیں تو آپ کو جائے گمبل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بہت اچھی جو آپ کو اس کے اندر سٹیبلائزیشن مل جائے گی لیکن ہم جائے یہاں پر ایک 3rd party لینز جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں سگما کا اور اس کے علاوہ جو ہے کینن کا جو کہ ڈاپٹر کے ساتھ یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو کافی اچھی جو ہے وہ سٹیبلائزیشن مل جاتی ہے آپ کا ہینڈ جو ہے زیادہ شیک نہیں ہوتا آپ کی پکچر جو کافی اچھی شاپ نکل کر آتی ہے تو یہاں پر جو ہے نائٹ فوٹوگرافی ٹیسٹ میں ہم نے جو ہے کینن کا 85mm 1.8 لینز جو ہے یہاں پر یوز کیا ہے اور یہاں پر ہم نے جو ہے دو فلیش لائٹ یوز کیا ہے اور یہاں پر دوسری جو ہے ہم نے بیک لائٹ کے طور پر یوز کیا ہے اور آپ دیکھیں کافی اچھا جب پیچھے ایفیکٹ دے رہی ہے تو یہاں پر میں نے یہ ٹیسٹ کرنے کی ٹرائے کی تھی ہماری پکچر کے اندر جو ہے آپ کو گرینز کتنی ملتے ہیں تو یہاں پر یہ پکچر آپ نے زوم کر کے دیکھی ہے وہاں پر آپ کو ذرا بھی گرینز نہیں دیکھنے کو ملے لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو ایریٹنگ کے اندر آ کے اس کے شیڈوز کو اٹھایا تو ہمیں کافی گرینز دیکھنے کو ملے ہیں آپ ایریٹنگ میں اس کے شیڈوز کو اگر نہیں اٹھائیں گے تو آپ کو اس کی پکچر کے اندر کافی کم گرینز دیکھنے کو ملے گے تو یہاں پر نائٹ کے اندر جو ہے میں نے اس کا ہنڈرڈ آئی ایسو رکھا ہے جو کہ کافی کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیمرہ جب ویسے ہی کافی لو لائٹ ہے اور ہمارا لینز وہ بھی 1.8 تھا جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایسو بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی یہاں پر اگر آپ ہنڈرڈ آئی ایسو پر پکچر کوالٹی رکھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے لیکن آپ جیسے ہی اس کا آئی ایسو بڑھائیں گے آٹھ سو سے اوپر لیکھ پھر آپ کی پکچر کے اندر جو آپ کو کافی زیادہ گرینز دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہاں پر اگر بات کی جائے اس کے انکلوجن کی تو یہاں پر یہ ویڈنگ فوٹوگرافر اس کے لئے ایک بہت اچھا کیمرہ ہے کیونکہ یہاں پر ویڈنگ فوٹوگرافر کو ہائیبرڈ کیمرہ چاہیے ہوتا ہے جس میں فوٹوگرافی ویڈیو گرافی دونوں جو ہے وہ کر سکے تو اس کے اندر آپ جہاں دونوں بہت اچھے سے کر سکتے ہیں یہاں پر اس کی جو ویڈیو گرافی کا ٹیسٹ ہے اس کی میں ویڈیو بنا کر جلد ہی لگا دوں گا آپ کو اس کے اندر اس کی ویڈیو گرافی کا بھی پتہ چل جائے گا اگر آپ جو ایک ویڈنگ فوٹوگرافر رہے ہیں ویڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک فل فریم کیمرے سے تو یہاں پر آپ یہ بھلا کیمرہ بائے کر کے بہت اچھی ویڈنگ فوٹوگرافی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی کوئی قسم کی فیشن فوٹوگرافی کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر آپ جہاں بہت اچھے طریقے سے ہو جو کر سکتے ہیں تو جلیے اس کیمرے کے کی فیچر کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ والا کیمرہ جو ہے ٹونٹی سکس میگا پکسل کا فل فریم کیمرہ ہے جس میں جو ہے ڈی جی ایک پرسیسر جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے سوید یہاں پر اس کیمرے کے اندر جو ہے ڈوال پکسل آٹو فوکس موجود ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو فیس ٹریکی مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو جب فور ٹھاؤزونڈ سیونڈ سیونڈ نائن آٹو فوکس پوائنٹ مل جاتے ہیں سوید یہاں پر اس کا جو میکسیم آئی ایسو ہے وہ آپ جو ہے ون لیک تک جب بڑھا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کی میکسیم شیٹر سپیڈ کی بات کی جائے تو آپ جب ون آور فور ٹھاؤزنڈ تا ہو جائے اس کی میکسیم شیٹر سپیڈ بڑھا سکتے ہیں سوید یہاں پر اگر اس کیمرے کی السیٹری کی بات کی جائے تو 3 ایس کی تس سکرین بھی ہے اور ویری انگل بھی ہے آپ جو اسے ویلاغنگ بھی ہو جائے سیلفی بھی لیکم سکتے ہیں سوید یہاں پر اگر اس کیمرے کی سوئی جائے اس کی میکسیم سپیڈ کی جائے تو اس کی میکسیم ہائی فکیئے س ہے جو کفی کام ہے ty اس کی میکسیم کی بھی بیتری کی میکسیم کی بات کی رکھتی صحیح خش دنیاAH ویڈ ،Fゾٓ parce and Sisters یہاں پر اگر جو اس کیمیرے کی پرائیس کی بات کی جائے تو اگر آپ جو اسی نیو میں بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے ون تھوزین فیفٹی ڈالر کے راؤنڈ بورڈ کہیں سے بھی مل جائے گا اگر آپ یوز میں بائے کرنا چاہتے ہیں تو کنڈیشن کے حساب سے آپ کو سیون ہنڈر یا ایٹھ ہنڈر ڈالر کے راؤنڈ بورڈ کہیں سے بھی مل جائے گا جو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی لازمی کمینڈ میں بتائیے کہ اس کے علاوے اس کیمرے سے جو میں نے فوٹوز اور ویڈیوز بنائی ہیں ان سب فوٹوز اور ویڈیوز کا راہ لنکچر ڈسکیشن موجود ہے وہاں سے جاکہ ان کو ڈاؤنڈوڈ کر لیں اپنے کسی بھی آپ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں میلی طرح سے کاؤپی ایٹ فری ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے بھائی